عظمہ بی بی آپ سے پوچھوں گا اسٹیبلشمنٹ سے انٹریکشن اور سیاسی تناؤں میں کمی کچھ ایسا محول بن سکتا ہے؟ پہلے ان کو مان تو لینے دیں وہ صبح کوئی اور بات کرتے ہیں شام کو کوئی اور بات کرتے ہیں جو آج عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی تھی ایک بڑا کمزور کلی سپیٹ کیا ہے راجہ صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بات یہ تھی وہ تھی نہیں ان کی بات کیا اسٹیبلشمنٹ سے مرگی کے ریٹتے کہتے کر رہے تھے یا آٹے کی قیمت جو ہے اس کے اوپر نیگوسیشنز ہو رہی تھی افکورس اپنے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں اپنے لیے این ارو مانگ رہے ہیں اور وہ این ارو اب تو بقاعدہ کاغذات کے تھرو جو ہے وہ جمع کرا دیا کہ خود ہی جو نیب کی امینڈمنٹس تھی جس کو خود چیلنج کیا تھا جو جو ٹاگوں کو ریلیف کے لیے تھی اسی چوڑ ٹاگوں کو ریلیف جو ہے وہ ہم مانگنے کے لیے جو ہے سب سے پہلی اپلیکیشن خود کرام اللہ نے عزیز صاحب نے جمع کرا دی ہے تو یہ اور اب ابھی دو دن پہلے آج کے سٹیٹمنٹ سے اگزیکلی دو دن پہلے جب ان کی لاس صافیوں سے بات ہوئی انہوں نے تب یہ کہا ہماری مذاکرات کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے آج انہوں نے بالکل اور بات کی یہی تو ان کا پرابلم ہے جب فیض عمید صاحب پکڑے گئے تھے آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا ہمارا کیا تعلق اندرونی معاملہ ہے اس کے بعد انہوں نے دو دن بعد انہوں نے کہا بڑا قیمتی اساسا تھا اس کو ضائع کر دیا اور میرا اس کے ساتھ رابطہ تھا ہمارا جو ہے نظمہ آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے میں اس پہ کلیر نہیں ہوں کہ اگر پانچ چھے لوگ پاکستان طریقہ انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں کیا چیزیں کانفیڈنس بیلڈنگ ہوتی ہیں نا اپس میں کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے کیا کیا چیزیں کریں گے ایک دوسرے کے لیے یقینا دیکھیں بار بار جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آرمی سے اسٹیبلشمنٹ سے بات جو ہے وہ آئین کی سربلندی کے لیے اور جمہوریت کی جو ہے وہ افاظت کے لیے کون سے جو ہے وہ طریقے پہ ہو رہی تھی ایک طرف ان کو حقیقی ازادی چاہیے اسی اسٹیبلشمنٹ سے جس سے یہ باتیں کرنے کے لیے مرے چلے جا رہے ہیں پہلے وہ کہہ رہے تھے مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا میں یقین دلاتا ہوں میں کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا میں سب کے ساتھ ساتھ بیٹھوں گا اور یہی باجوہ صاحب کے ساتھ کی ہے ان کو تاہیات ایکسٹینشن بھی آفر کر رہے تھے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ پھر بعد میں گالیاں بھی دے رہے تھے اور یہ جو پارلیمنٹ پر بار بار حملے کی بات ہو ہے یاد ہونا چاہیے میں خلال اس وقت شاید جو ہے وہ سلمان صاحب جو ہے وہ نہیں تھے پولیٹکس کو شاید وہ نہیں کرتے تھے فالو جب لوجس پہ حملہ ہوا تھا اور ایک بقاعدہ ایک جیو آئی کے میمبر تھے ان کا امامہ تک نیچے گر گیا تھا دھکے مار مار کے جب ان کو ان کے بال نوچ کے لے کے گئے تھا اور یہی علی محمد خان جو آچیخ چلا رہے تھے نا پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کیا کریں اب ہم نے جو ہے وہ دہشت گردوں کو پ مروت نے دوبارہ کیا کہا جس کا بے گناہ ہی پلیٹ کر رہے تھے جاجہ صاحب آج اس نے ججوں کے بارے میں اور اسٹیبیشمنٹ کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا میں تو ایک خاتون ہوتے وہ بول بھی نہیں سکتی یہ درست نہیں ہو سکتے ان کی کئی دفعہ مضمت کر کے دیکھ لیا اب دوسرا طریقہ کال مرمت والا رہ گیا ہے اس کے ساتھ شاید ان کا کوئی مسئلہ علوج ہے ویسے تو ان کا مسئلہ عل نہیں ہو رہا مرمت کرنے کی کوشش میں ہی پاکستان کو ہم نے جو ہے نا وہ اس جگہ لیا ہے یا اللہ تعالی سے رحم مانگے سارے سیدھی راہ پہ آجائے عدا صاحب آپ بتائیے مرمت سے سیدھا ہوگا پاکستان اگر یہ شہر پسند گروپ شہر پسند گروپ جو ہے یہ انسان بن جائے تو یہ کیوں نہیں شہر پسندی بند کر دیتے ہیں یہ کیوں نہیں پاکستان کے خلاف سالسچیں بند کر دیتے ہیں یہ کیوں نہیں پاکستان کو آگے بڑھنے دیتے ہیں